کیا حور کا وجود قرآن سے ثابت نہیں اللہ تعالیٰ جو قرآن میں فرماتا ہے حورم مقصورات فی الخیام اس سے کیا مطلب ہے کیا اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ورجنز خوبصورت لڑکیاں بڑے بڑے محلات میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہیں کہ اس ورش سے یہ چیز مراد نہیں ہے آج کل ڈاکٹر ہانی ایچن صاحب ہیں مریکلوس قرآن ان کا چینل ہے یوٹیوب پہ میری یو تھا آج کل کافی دیکھ رہی ہے اور اس لحاظ سے میرے ساتھ بھی کچھ ویڈیوز انہوں نے شیئر کی اسپیشلی یہ حور والی ویڈیو تو اس حوالے سے کچھ سرہ دیکھتے ہیں کہ حور کا مطلب آیات قرآنیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ورس میں اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن میں ایسی آیات ہیں جو اللہ نے بڑے پردے میں چھپا کے رکھی ہیں اور ان کا ڈیپر میننگ ہر ایک کو نہیں پتا چل سکتا سوائے ان لوگوں کے جو بڑے ڈسپلنڈ ہیں اور بڑے متسقی ہیں تو آئیے اس موضوع کے اوپر تھوڑی سی گفت و شنید کرتے ہیں اچھا جی یہ تو ہے چینل ہانی ایچن صاحب کا مارولیس قرآن کے نام سے اب ڈاکٹر صاحب جو ہیں ہانی ایچن صاحب ان کی کوئی ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ اسلامک سائنسز میں نہیں ہے ان کی ڈگری جو ہے وہ اقلیباً سٹریٹیجک سٹیڈیز میں ہے یا کچھ اس طرح سے کر کے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ میں ان کا کوئی رد کرنے یہاں نہیں بیٹھا رد تو اس کا کیا جائے جو ایکیڈیمک ہو یا کوئی اس طرح سے پروپر کوئی آرگیمنٹ کے ساتھ ایک دلیل کے ساتھ ایک برہان کے ساتھ بات کر رہا ہوں مجھ سے اکثر یوت جو ہے میری وہ کہتی ہے کہ صرف فلان کا رد یا فلان کا رد تو میں انہیں یہی سمجھاتا ہوں کہ بیٹے دیکھیں ہر ایک کو اپنا اپینین رکھنے کا حق حاصل ہے اور سب کے اپینین کی رسپیکٹ کریں سنیں دیکھیں جو بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے اچھی لگتی ہے وہ لے لیں اور جو بات قرآن اور حدیث سے ٹکراؤ ہے جس بات میں اس بات کو چھوڑ دیں تو رد تو سب کا کرنا ایسے کوئی ضروری نہیں ہوتا اسپیشلی ان لوگوں کا جن کی کوئی ایکیڈیمک بیک گرانڈ نہ ہو مجھ سے بیک گرانڈ نہ ہو مجھ سے بہت سے میرے احباب اور بہت سے جو میرے بچے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انجنئر علی مرزا صاحب کا علی بھائی کا رات تو میں اسے کہتا ہوں بھئی دیکھیں وہ بندہ تو ایسے بات کرتے نہیں کہ میں نے جو بات کیے بس یہی ہے اور کوئی اور بات اس کے سوا نہیں ہو سکتی میری انٹرپیٹیشن آخری اور فائنل انٹرپیٹیشن ہے یا وہ یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ اس کی کوئی ایکیڈیمک بیک گرانڈ ہے اس کو ویسے مذہبی سکولر لکھا جاتا ہے لیکن اس لئے کوئی رد کنا ضروری نہیں ہے آپ ان کے سن لیں بڑی مقبولیت ہے انہیں یوٹیوب کے اوپر بڑی فالوئنگ ہے ان کی تو اکثر لوگ جو ان کے بارے میں بات کہہ رہے ہوتے ہیں ان کے تو سبسکرائبرز ان سے بھی ہاف بھی نہیں ہوتے تو وہ ان کے بارے میں گفت و شنید کہہ رہے ہوتے ہیں یہ حسن ہے آج کل آئی ٹی کا اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کا اور انٹرنیٹ کا اور یوٹیوب کا لیکن دی پوائنٹ ایس کہ بی آل اینڈ آل تو نہیں ہے کوئی بھی اور نہ ہی اس طریقے سے کسی کو لینا چاہیے ہاں خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے جب کوئی بی آل اینڈ آل ہونے کی کوشش کرتا بسے میں نے جتنی ویڈیوز دیکھی ہیں انجنئر محمد علی مرزا صاحب کی ان میں وہ اس طرح سے نہیں کہتے زیادہ دلیلوں پر عدلہ پر بات کرتے ہیں ایک دو باتیں انہوں نے اس طرح کی ہیں کوئی ایک زیجیسس کرنے کی کوشش کی ہے ایک دو چیزوں کا اس کے رد بارہ وہ بھی ایویلیبل ہیں میں بھی کسی ٹائم موقع ملا تو ان کی ایک دو باتیں یہاں پر شیئر کروں گا آپ کے ساتھ ادروائز بات یہ ہے کہ جب آپ قول فیصل اپنا دے دیتے ہیں کسی چیز میں آپ کہتے ہیں کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ ایسے ہی ہے مجھ سے پہلے آنے والوں نے باقیوں نے سب نے اس کو غلط سمجھا اور صرف میری انٹرپیٹیشن جو ہے وہی قابل قبول ہے تب مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور کوئی بھی ایکیڈیمک ایسا نہیں کرتا ایکیڈیمیا یہ چیز سکھاتی نہیں ہے ایکیڈیمیا تو ویسی پیئر ریویوڈ ہوتی ہے اور یہ ایک کانسپٹ ہے جن لوگوں کے پاس ایڈوانس ڈکری نہیں ہے یونیورسٹی کی وہ اس کانسپٹ کو نہیں سمجھ پائیں گے پیئر ریویو ایک کانسپٹ ہوتا ہے ایکیڈیمیا میں بہت بڑا وہ اسی چیز پر بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کا کہا گیا جیسے ہے شاید کوئی شیئر بھی ہے مستند ہے میرا فرمایا ہوا جو میں نے کہا دیا وہ یہ حرف آخر ہے اور کچھ ہوئی نہیں سکتا ہے ایسا کوئی کانسپٹ نہیں ہے ایکیڈیمیا میں اور نہ ہی ایسا کوئی کانسپٹ علم ہے ہمارے ہاں خرابی یہی پیدا ہوئی ہے کہ ہم نے نون سپیشلائزٹ پیپل کو جو کسی علم کے اندر جو کسی برانچ آف نالج کے اندر جن کے پاس تخصص نہیں ہے ان کو ہم نے یہ اجازت دے دی کہ وہ قول فیصل بیان کرسکیں وہ اپنے اپینین کو قول فیصل بنا دیں وہ کہیں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس بات کے علاوہ کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی یہ بات ایسے ہی ہے کسی اور طرح سے نہیں ہے تو یہ بات غلط ہے یہاں پہ یہ ڈاکٹر ہانی ایچن صاحب مجھے ان کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے اگر یہ کہیں کہ میں جو انٹرپیٹیشن کر رہا ہوں قرآن کے انورسز کی وہ میرا اپینین ہے اور میں نے اس طریقے سے سمجھا تو نو پرابلم آپ کہہ سکتے ہیں ایسی بات لیکن یہ فرماتے کیا ہیں حضرت اور ابھی ہم سنیں گے کہ میں نے جو کہا ہے میں جو کہہ رہا ہوں یہی صحیح یہی درست انٹرپیٹیشن ہے اور باقی سب نے جنہوں نے ایگزیجیزس کیا ہے جنہوں نے تفسیر کی ہے قرآن کی ترشمہ کیا وہ سب غلط ہیں اس بارے میں سب کے سب غلط ہیں نہ صرف یہ کہ غلط ہیں یہ فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب بلکہ کہتے ہیں کہ وہ بائزد ہیں مسوجنسٹک ہیں انٹلیکچولی فلارڈ ہیں اب یہ بڑا نارسسسٹک ویو ہے بڑا انانی ویو ہے یہ یہ کہنا کہ میں ہی صرف درست ہوں باقی سارے غلط ہیں اور صرف غلط نہیں وہ پریجیوڈسٹ بھی ہیں بائزد بھی ہیں اور مسوجنسٹک بھی ہیں اس ورس کو ٹرانسلیٹ کرنے میں تو یہ ایک بہت غلط بات ہے اس میں ہم تھوڑا سا انہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کہتے کیا ہے سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ انشاءاللہ we're gonna discuss a very important question that is often misrepresented and misunderstood and that question is about what's referred to as the 72 versions in paradise it's a topic that is salacious that is contemptuous that is contemptuous اب یہیں سے بات کی شروع کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہرحال یہ آتے ہیں حور مقصورات فی الخیام اور وہاں پہ کہتے ہیں کہ میں جو اس کا مطلب کرنے جا رہا ہوں it does not mean it is for those who want to rush the interpretation یہ عام لوگوں کے لئے نہیں ہیں یہ جو میں مطلب کرنا جا رہا ہوں یہ وہ مطلب ہے جو بڑے پیشس والے لوگوں کے لئے جو بڑے جو understanding ہوتی ہے جن کی جو deeper meanings کھوجنا چاہتے ہیں جو علماء ہیں جن کو تفقہ ہے یہ صرف انہی کے لئے interpretation ہے جو میں کہا رہا ہوں تو ان کا جو انداز ہے بات کرنے کا ہے جس طریقے سے frame کر رہے ہیں اپنی interpretation کو وہیں سے یہ بات سمجھا رہتی ہے کہ اس دال میں کچھ کالا ہے اتنا emphatically یہ کہنا ہے کہ بس میں نے ہی جو interpretation کر دی میں ہی جو بات کہہ رہا ہوں وہی قول فیصل ہے اور اس کے علاوہ کسی اور طرح کی interpretation یہاں پہ یہ کہتے ہیں انفرچنیٹلی حورم مقصورات حورم مقصورات حورم مقصورات جو آیت ہے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ young virgins لگجری میں عیش و عشرت کے ساتھ محلات میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں دیکھیں ایک آیت کو چار طریقوں سے interpret کیا جا سکتا ہے سب سے پہلا طریقہ اس میں ہوتا ہے عبارت النس کا پھر ہوتا ہے دلالت النس کا پھر ہوتا ہے اشارت النس کا پھر ہوتا ہے اقتداء النس کا یہ چار طریقے ہیں جس سے آپ کسی بھی آیت کو قرآن کی آیت کو interpret کر سکتے ہیں عبارت النس جو اس میں سب سے پہلا طریقہ ہے وہ سمپلی وہ ہوتا ہے الفاظ کے معنی جو لغت میں کسی بھی لفظ کا معنی ہے یعنی عربی لغت میں حور کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ unravel کرنا اپنے اردگرد سے کوئی چیز اپنے سکارف پہنا ہوئے تو آپ اس کو اگر unravel کریں گے تو اس کو بھی کہا جائے گا عربی میں کہ اس نے سکارف کو unravel کیا حور کیا لیکن حوارا وہاں سے یہ interpretation نکلتی ہے حوارا یحورو لیکن the point is کہ حور کا مطلب عربی زبان میں اور آپ قاموس اٹھا کے دیکھ لیں جتنی بھی معاجم ہیں انہیں اٹھا کے دیکھ لیں اس کا مطلب virgin لڑکی تو ہے خوبصورت کماری لڑکی حور حور مقصورات فالخیام اس کی عبارت سے جو مطلب نکلتا ہے linguistically اس مطلب کو آپ کیسے negate کر سکتے ہیں کچھ ہیں ایسی آیات ہیں کچھ حدیث مبارکہ کی عبارات ایسی ہیں جس میں جو اصل جو عبارت سے نکل رہا ہے جو عبارت النس سے مطلب لے رہا ہے اس کے اوپر فوقیت ہے دلالت النس کی کیونکہ وہ اشارہ کسی اور طرف کہہ رہی ہے چیز وہ دلالت کسی اور چیز پہ کہہ رہی ہے تو وہ تو ایک علیہ دا بحث ہے اس میں آپ کو دکھانا پڑے گا کہ کیسے آپ استعارتاً ان الفاظ کے معانی لے رہے ہیں کیونکہ یہ صاحب کن معانی میں لے رہے ہیں اس آیت کو کہ سکرپچول ورسز that need to be unrevelled before they could be understood کہ حور کیا ہے قرآن کی کچھ آیات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف فقیحوں کے لیے صرف زیادہ علم والوں کے لیے چھپا کے رکھا ہے اور ان کو unrevelled کرنے کی ضرورت ہے کہ انسانوں یا جنوں جنوں بھی بلیو نہیں کرتے کہ انسان یا جن ان کے اندر interpolation نہیں کرسے علم یتمث حنہ کا مطلب کرتے ہیں جبکہ یتمث حنہ کا مطلب ہے چھونا مطلب آپ کسی موجم کو اٹھا کے دیکھ لیں کسی لسان العرب کو اٹھا کے دیکھ لیں المنجد فی اللغہ کو اٹھا کے دیکھ لیں اس میں اس ورڈ کا کیا مطلب ہے مفردات کو امام چھونا ٹچ کرنا یہ عبارت کا مطلب ہے لیکن یہ صاحب کیا مطلب لے رہے ہیں یہ مطلب لے رہے ہیں کہ حور کا مطلب ہے آیات قرآنی جو کہ چھپائی گئی ہیں اور ان آیات کو corrupt نہیں کرسکے نہ انسان نہ جن اچھا اس کے اندر مسئلہ بہت زیادہ ہیں انٹرپیٹیشن ریٹ کرنا بڑے گا ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس و استبرق متقابلین کذالک وزوجناهم بحور عین بے شک متقین مقام امین میں ہیں جنت میں جس میں نہریں ہیں اور انہوں نے پہنا ہوا ہے سندس اور استبرق اور ایک دوسرے قیام سامنے متقابل بیٹھے ہیں کذالک وزوجناهم بحور عین اور ہم نے ان کی شادیاں کروائی ہیں خوبصورت کماری لڑکیوں سے اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان سارے ورسز کی بھی انہوں نے انٹرپیٹیشن کرنی ہے اسی لائٹ میں جس لائٹ میں پہلے ورسز کی کہہ رہے ہیں سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ استعارہ ہے کہ اللہ جو فرمارا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان آیات کا مطلب سمجھتے ہیں جو دسپلنری لوگ ہیں وہ مقام امین وہ محفوظ جگہ پہ ہیں انٹلیکچولی انٹلیکچولی وہ انڈاوڈ ہیں they enjoy a secure position in their comprehension فی جننات وعیون اور وہ کہا ہیں وہ ہیں وہاں پر جہاں پہ چشمے نکل رہے ہیں چشمے پھوٹ رہے ہیں حکمت کے اور علم کے اور یہ جو حکمت اور علم کے چشمے ہیں ان کو چھپایا گیا ہے authoritative references میں اور sudden bursts of lightning میں اور ان عیون کو یہ جو اس کا کیا یہ interpretation کہہ رہے ہیں کیا مطلب لے رہے ہیں کہ یہ جو عیون ہیں یہ چشمے ہیں انڈرسٹینڈنگ کے علم اور حکمت کے ان کی شادی ان کو ہم نے پیئر کیا ہے ان ورسے سے قرآن کی ان آیات سے جن کو ہم نے چھپایا ہوا ہے جو پہلے بیان کیا کہ یہ جو حورے ہیں یہ جو قرآن کی آیات ہیں ان کے ساتھ ہم نے علم اور حکمت کے چشموں کی شادی کرائی ہے ان کو جوڑا ہوا ہے تو یہ ان کی انٹرپیٹیشن ہے اور مسہ کا خیص صورت حال ہے کیونکہ کوئی بھرانے قاتے نہیں لاسکے اس بات میں کہ یہ ہی انٹرپیٹیشن ہے جو کی جا سکتی ہے دیکھیں میٹھے اور میں اپنی یوتھ کو یہاں اپنی بات کو اپنے ڈسکورس کو فریم کی ہے ایک خاص حوالے سے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ یہ کہیں کہ صرف یہ ہی انٹرپیٹیشن ہے اور کوئی انٹرپیٹیشن ہوئی نہیں سکتی پہلے جو متاخرین نے جو انٹرپیٹ کیا اس آیت کو یا جن مترجمین نے انٹرپیٹ کیا اس آیت کو سب غلط تھے مسوجن تھے وہ سب انٹرلیکچول فلوڈ تھے تو یہ اس بات پہ اعتراض ہے اس بات کی کیا دلیل ہے کہ ان آیات کا لغت کے حساب سے لغت ان آیات کا لغوی طور پہ ان آیات کا مطلب نہیں نکالا جا سکتا اس بات کی دلیل ہے میرا question ہی بس باقی یہ صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے مجھے ہدایت دے سب سے پہلے تمام مسلمانوں کا ہدایت دے پھر انہیں بھی ہدایت دے ٹھیک ہے اگر یہ ایک interpretation اس طرح کی کہہ رہے ہیں دیکھا جا سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے we can look at it we can have a discourse about it we can talk about it sure peer review کیا جا سکتا لیکن the point is کہ یہ کہنا کہ صرف یہ interpretation ہے اپنی طرف سے بنا لینا methodology بھی اپنی بنا لینا اور اس کے مطابق قرآن کی تفسیر بھی اپنی طرف سے کر دینا وہ پھر تھوڑا problematic ہو جائے گا پھر آپ جو اتنی authoritatively یہ جو باتیں گئے رہے ہیں محمد شیخ صاحب بھی وہ بھی اسی طرح کی باتیں گئے رہے ہیں جو اتنی authoritatively آپ یہ ساری باتیں گئے رہے ہیں ساری گفت و شنید گئے رہے ہیں پھر اس کی دلیل آپ سے مانے جائے گی پھر یہ پوچھا جائے گا کہ یہ authority آپ کیسے claim گئے کس طرح یہ اصل بات ہے اس بات کو ذہن میں رکھا کریں بیٹے ایسے ہی ہر ایک کی بات کو اتنا وزن نہیں دے دیتے نہ ہی مل سکتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی اٹھ کے بات کرے اور بس وہ حرف آخر ہو جائے context ہوتا ہے اس کی ادلہ کو دیکھنا پڑے گا براہین کو دیکھنا پڑے گا context کو دیکھنا پڑے گا logical اور یعنی روایت اور ترائیت دونوں کو دیکھنا پڑے گا logical بھی scriptural بھی سارے references کو دیکھنا پڑے گا تو i hope you understand this اور جب بھی کسی اور سب کی بات سنا کریں سب کی ہر ایک کی information technology کے دور میں تو یہ کہنا بہت بڑی بہوکوفی ہے آسانی اس کو critically analyze کریں بہت جلدی ایک تو پریشان ہو جاتے ہیں ہمارے بچے کسی مسلم کو سن لیا یہ یہ صحیح یہ کیا مسئلہ ہو گیا پہلے جو لوگ کہتے رہے ہیں وہ تو سب غلط تھا یہ صحیح critically analyze کریں اس چیز کی دلیل بتائیں کہ اس آیت کو جس طرح سے آپ metaphorically interpret کر رہے ہیں اسی طرح یہ interpret ہو سکتی اس بات کی دلیل کیا ہے عربی جو عربی لوگت میں جو دیگر معانی موجود ہیں جس کے مطابق پہلے interpretation ہوتی رہی ہیں وہ معانی کیوں نہیں لیے جا سکتے یہ question تو critically analyze کیا کریں چیزوں کو analysis کیا کریں فوری طور پہ on the face value پہ چیزوں کو مت لیا کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے parents کا اپنے siblings کا اپنے بچوں کا بہن بھائیوں کا اقربہ کا عائزہ کا دوستوں کا اہل محلہ کا اہل شہر کا اور اہل ملک کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ